اسلام علیکم دنیا نیوز ویلاغ میں خوش حامدید میں ہوں انجم فاروق سابق وزیر داخلہ چودری نصار علی خان صاحب ایک بار پھر خبروں کی زیند بنے ہیں انہوں نے این اے ففٹی تھری اور این اے ففٹی فور سے کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہ پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کرنے والے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو وہاں پہ پی ٹی آئی کے پرانے کینڈیٹ تھے سابق وفاقی وزیر غلام سرور خان وہ آئی پی پی میں چلے گئے ہیں اور اس وقت وہاں پہ پی ٹی آئی کے پاس کوئی مؤثر کینڈیٹ نہیں ہے جو چودری نصار علی خان صاحب کا مقابلہ کر سکے اگر وہ آزاد حصیت میں بھی الیکشن لڑتے ہیں یا غلام سرور خان صاحب کا مقابلہ کر سکے کیونکہ وہ بھی بہت پرانے اور مجے ہوئے سیاستدان ہیں دو تین بار اس حلقے سے جی چکی ہیں انہے ففٹی فور سے وہ تو اس لیے اطلاعات ہیں کہ چودری نصار علی خان صاحب پی ٹی آئی میں جا رہے ہیں اس کی وجوہات یہ ہیں کہ عمران خان صاحب سے ان کی دوستی آج کی نہیں ہے سکول کے زمانے سے اور دونوں کے اندر بہت احترام کا رشتہ ہے عمران خان صاحب پبلکلی متعدد بار انہیں انوائٹ کر چکے ہیں کہ وہ ان کی پارٹی کے اندر آ جائیں اس بار بھی انہیں پیغام بھیجا گیا ہے انہیں دعوت دی گئی ہے کہ یہ الیکشن جو ہے دوہزار چوبیس میں جو الیکشن ہو رہا ہے وہ بلے کے نشان کے اوپر لڑے عمران خان کے ساتھی بنے ان کے ہم قدم بنے کیونکہ نون لیگ کے ساتھ ان کی راہیں جدہ ہوئے پانچ سال سے زیادہ ہو چکے ہیں پچھلا الیکشن بھی انہوں نے اعزاد حصیت میں لڑا تھا وہ جو ہار گئے تھے یہ الیکشن دونوں سیٹوں سے ہار گئے تھے مگر وہ سبائی سیٹ جیت گئے تھے چوری نصار علی خان چوری نصار علی خان صاحب اس الیکشن کے بارے میں بہت زیادہ اعتراضات ہیں وہ اپنی جگہ ہوں گے مگر وہ سبائی سیٹ جیتے تھے اینے کی دونوں سیٹیں ہار گئے تھے اس وقت بھی عمران خان صاحب نے ان کو متدد باروں کو دعوت دی ان کے پاس لوگ بھیجے کہ وہ پی ٹی آئی کے اندر آ جائیں آپ کو یاد ہوگا ایک پریس ٹاک کے اندر بھی انہوں نے دعوت دی تھی کہ چوری نصار علی خان صاحب اگر میری پارٹی کے اندر آ جاتے ہیں مگر چوری نصار علی خان صاحب ان کی پارٹی میں نہیں گئے تھے لاہور کے اندر کیمپین ہو رہی تھی دوہزار اٹھارہ کے الیکشن کے عمران خان صاحب لاہور میں تھے اطلاعات آئیں ان کو کہ چوری نصار علی خان کی اور جو عمران خان صاحب ہیں ان کی ملاقات جو ہے نا جو میجر آمیر ہیں ان کے گھر اسلام آباد میں ہونی ہے وہ تیہ ہو گی تو نصار علی خان صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے عمران خان اپنی لاہور کی کیمپین چھوڑ کے گئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ میں بہت بڑی وکٹ گرانے جارہوں میری ایک آج ملاقات ہیں بس آپ دعا کیجئے گا وہ ملاقات ہوئی اس کی تصدیق جو میجر آمیر بھی کر سکے ہیں چوری نصار علی خان صاحب بھی کر سکے ہیں پی ٹی آئی کے حلقے بھی اس باق کو مانتے ہیں کہ وہ ملاقات ہوئی تھی مگر اس کے اندر چوری نصار علی خان صاحب نے کہا کہ میں یہ چونتے سال کی رفاقت ہے میری میاں نواز شریف کے ساتھ مسلم لیگ نون کے ساتھ میاں شہباز شریف کے ساتھ میاں شہباز شریف کے ساتھ تو ان کی بڑی یارانہ ہے دوستی ہے بڑا گہرا تعلق ہے تو انہوں نے کہا مجھے اچھا نہیں لگے گا جب آپ کی جماعت کے لوگ چوہدری نصار شہباز شریف کے اوپر تنقید کریں گے میاں نواز شریف کے اوپر تنقید کریں گے مجھے ویسے بھی اچھا نہیں لگے گا کہ مسلم لیگ نون کے لوگ دوسری طرف بیٹھے ہیں اور میں دوسری طرف بیٹھا ہوں تو خدا رہا مجھے یہ نہ کرے مجھے ازاد حضیت میں الیکشن لڑنے دیں تو انہوں نے پھر وہ چورج ظاہرہ ازاد حضیت کے اندر الیکشن لڑا جب عمران خان صاحب پرائم منسٹر بن گئی جب پنجاب نہیں سمالا جا رہا تھا اس وقت بھی ان کو دعوت دی کی تھی چورج نسارلی خان صاحب کو کہ آپ ایم پی اے کا جائیں حلف اٹھا لیں آپ صوبائی ساملی میں جائیں ہم آپ کو سب سے بڑا عوضہ دیتے ہیں مگر اس وقت بھی چورج صاحب نے جو ہے نا عمران خان صاحب کی بات نہیں مانی تھی اور انہوں نے بڑے طریقے سے پیار سے ان کو منع کر دیا تھا یہ میری بھی ملاقات ہوئی تھی دوہزار اٹھارہ کے الیکشن سے پہلے چورج نسارلی خان صاحب کے ساتھ مارگلہ روڈ اسلام آباد کے ایک بہت بڑا کوئی فارم ہاؤس تھا وہاں پہ بہت بڑا گھر تھا اس کے اندر ملاقات ہوئی تھی تو اس وقت بھی چورج صاحب نے عمران خان صاحب کی بہت تعریفیں کی انہوں نے کہا بڑا جو ہے نا اگریسیو ہے بہت جو فیصلہ کر لیتا ہے تو وہ اس کے اوپر ڈٹ جاتا ہے انہوں نے بتایا کہ میرا سکول کے زمانے سے دوست ہے تو پینتیس چالیس بچپن کا دوست ہے پینتیس چالیس سال کی ہماری دوستی ہے رفاقت ہے تو مگر یہ ہے کہ مویہ نواز شریف صاحب نے مجھے ایک بار کہا کہ آپ ان کے خلاف پریس کانفرنس کریں کوئی ذاتی قسم کی پریس کانفرنس کر لی تھی چوئی صاحب نے کہا کہ وہ میں نے مویہ صاحب کو منع کر دیا میں نے کہا میرے بزرگ کہہ گئے ہیں کہ جس کے ساتھ جو ہے نا اگر تیس سال کا یا پینتیس سال کا تعلق ہو تو اس کو بگاڑنے کے اندر بھی اتنے ہی سال لگاؤ تو مویہ نواز شریف نے بھی گریز کا مظاہرہ کی انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ یہ نت کریں یہ مت کریں مگر انہوں نے پھر نواز شریف کے بارے میں بھی بات کی اندنوں پاناما کا بہت زور تھا اور انہوں نے کہا کہ میں نے کبھی مویہ نواز شریف کی کرپشن نہیں دیکھی یا میں نے سنا ہوا اگر میں نے ان کو کرپشن کرتے دیکھا ہوتا یا سنا ہوتا اس بارے میں میں پینتیس سالوں کے ساتھ بلکل نہ لگا تھا میں بلکل اپنی راہیں جدا کر لیتا انہوں نے کہا کہ ہم نے بڑی سٹرگل کی ہے ہم ساتھ تھیں ہیں پران جب ایٹی فائیو کی اسمبلی تھی ہم اس کے اندر میں تو وہ تو ہے میں نے تھا چور نسارلی خان صاحب میں نواز شریف چیف منسٹر تھے تو کہتے ہیں چیف منسٹر بنانے میں ان کو گروم کرنے میں ہم دس بارہ لوگوں کا بڑا ہاتھ تھا ہم ینگ لوگ تھے تو انہوں نے نواز شریف صاحب کے بارے میں کہا کہ وہ بڑے موڈیسٹ ہیں سمپل ہیں سادہ ہیں اور بڑی وزق والے لوگ ہیں ان کے فیملی بھی ایسی ہے تو مگر انہوں نے کہا کہ وقت کے ساتھ بدل رہے ہیں پہلے میں ان کے کان میں بتاتا تھا تلق بات کرتا تھا بتاتا تھا کہ پارٹی کے اندر یہ چیز غلط ہو رہی ہے میاں صاحب یہ چیز غلط ہو رہی ہے وہ میری بات سنتے تھے میاں نواز شریف میں سب سے بڑی خوبی تھی کہ وہ کوئی بہت ویجنری نہیں تھے سیاست کے اتار چڑھاؤ اتنے نہیں جانتے تھے مگر وہ مشاورت پر بلیب کرتے تھے مگر جب سے وہ ظاہر ہے دو تین دفعہ پرائم میسٹر بن گئے تو اس دفعہ ان کا دوزار تیرہ کے اندر جو ہے نا وہ مشاورت اس طرح سے نہیں کرتے تھے بارال میں پھر بھی ان کے کان میں جا کے بتاتا تھا یہ غلط ہو رہا ہے میاں صاحب یہ غلط ہو رہا ہے میاں صاحب یہ غلط ہو رہا ہے اور میں نے ان کو کہتے ہیں ایک میٹنگ کے اندر کہا بھی کہ میاں صاحب میں پہلے نائنٹیز میں یا ایٹیز میں آپ کو تلخ باتیں کرتا تھا تو آپ برداشت کرتے تھے مگر اس دفعہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جب بھی میں کوئی تلخ بات کرتا ہوں یا آپ کو کسی بتاتا ہوں کہ پارٹی کے اندر یہ غلط ہو رہا ہے کوئی تلخی سے بات کرتا ہوں تو آپ کے چیرے پر فران آ جاتا ہے جب انہوں نے یہ لفظ یوز کیا تو میں تو وہ جو مصر کے بادشاہوں کا لقب ہوتا ہے فران میں تو وہی سمجھا کہ فران اس کو کہہ رہے ہیں وہ تو بڑے ظالم حکمران تھے تو اس سے ریلیٹ کیا تو ہمیں بڑی حیرت ہوئی کہ چورج نسار علی خان صاحب میاں نماز شریف صاحب کو فران سے تشبیح دے رہے ہیں جو مصر کے بادشاہوں کا لقب تھا اور ان کو کہہ رہے ہیں کہ ان کے چیرے کے اوپر فران آ جاتا ہے وہ خود فران بن جاتے ہیں مگر پھر تھوڑی دیر بعد کسی دوست کے پوچھ جب یہ بات کلیر کی کہ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ اپنے دوست کو ابھی آپ کہہ رہے ہیں بڑے موڈسٹ ہیں انہوں نے کہا نہیں میں نے وہ مصری بادشاہوں والا فران نہیں کہا میں نے انگریزی والا فران کا ہے چورج نسار علی خان صاحب نے کہا کہ آپ اس کو غلط رنگ مت دیں میں نے جو ہے نا اردو والا فران نہیں کہا مصری بادشاہوں والا لقب جو ہے وہ نہیں کہا میں نے انگریزی والا فران کا ہے ف آر او ڈبلی او این جس کا مطلب ہوتا ہے ماتے کے اوپر بل آ جانا ناگباری آ جانا گصے کے نگاہ سے کسی کو دیکھنا کوئی آپ کو جو ہے نسیت کرے تو آپ اس کو گصے سے دیکھیں تو آپ کے چہرے کے اوپر بل آ جاتے ہیں تو اس کو فیرون کہتے ہیں تو پھر ہم کلیر ہوئے ہیں ہم نے سمجھا پہلے کہ شاید انہوں نے نواز شریف صاحب کو فیرون کہہ دیا تو بہرحال وہ اپنی پارٹی کے ساتھ انہوں نے دوزار اٹھارہ کا الیکشن بھی لڑا ازاد اسیت میں لڑا تو اب بھی جب اطلاعات آئیں کہ وہ شاید پی ٹی آئی کے اندر جا رہے ہیں چونکہ غلام سرور خان صاحب پارٹی چھوڑ چکے ہیں مگر میں آپ کو ذاتی طور پر آپ کو بتاتا ہوں چوج نسار علی خان صاحب کو کوئی غلام سرور خان صاحب کے کوئی امیت نہیں ہے چوج صاحب کے مقابلے میں بڑے چھوٹے سیاستدان ہیں اگر چوج صاحب فیصلہ کرتے دوزار اٹھارہ کے الیکشن میں انہوں نے جانا ہے تو غلام سرور خان صاحب کو تو شاید کوئی ایم پی اے کی سیٹ ملتی مگر ایم این اے کی ان دونوں سیٹوں کے اوپر ان کو کوئی ٹکٹ ملنا نہیں تھا کیونکہ یہ تو چوج صاحب کو ہی ملنا تھا عمران خان صاحب نے پبلکلی ایک اور کہا تھا کہ اگر چوج صاحب ازاد الیکشن لڑیں گے دوزار اٹھارہ کا تو میں ان کے مقابلے میں اپنا کینیڈیٹ کھڑا نہیں کروں گا مگر وہ بعد میں اس وعدے سے مکر گئی یہ ہماری ملاقات ہوئی تھی بنی گالہ کے اندر یہ اس کے اندر بھی انہوں نے عمران خان صاحب نے کہا تھا مگر وہ بعد میں وہ مکر گئے اور انہوں نے غلام سرور خان کو دونوں حلقوں سے ٹکٹ دیا اور وہ دونوں حلقوں سے جیت گئے چوج صاحب ازاد تھے وہ ہار گئے نون لیگ کا جو کینیڈیٹ تھا وہ بھی ہار گیا تھا تو اس لیے اب میں نے جب اطلاعات کٹھی کی اور بات چیز ان کے قریبی لوگوں سے کی ڈگ آؤٹ کرنے کی کوشش کی تو پتہ یہی چلا کہ ان کو آفر ہے اور آفر ہوتی رہتی ہے پی ٹی آئی کہتی رہتی ہے اب یہ بھی کہا گیا کہ ان کے ٹکٹ کے اوپر الیکشن لڑے مگر انہوں نے انکار کر دی انہوں نے کہا میں پی ٹی آئی کی ٹکٹ پر الیکشن نہیں لڑوں گا میں یہ الیکشن نہ نون لیگ کے ٹکٹ پر لڑوں گا نہ پی ٹی آئی کی ٹکٹ پر لڑوں گا نہ پیپس پارٹی کے ٹکٹ پر لڑوں گا میں آزاد حیثیت سے ہی لیٹ جو ہے نا الیکشن لڑوں گا میں کسی پارٹی کی دم پکڑ کے اس دور اسمبلی میں نہیں جانا چاہتا میں اسمبلی میں چلا جاؤں گا پھر دیکھوں گا کہ حالات کس طرح بن رہے ہیں اور کس پارٹی میں جانا ہے کون پاکستان کے لیے بہتر ہے کون بہتر فیصلے کر سکتی ہے جو پاکستان کی محشت کو ٹھیک کر سکتی ہے پاکستان کی سیکیورٹی کے معاملات ٹھیک کر سکتی ہے پاکستان کے اندر جو اکربہ پروری ہے اس کو دور کر سکتی ہے مہنگائی پہ قابو پا سکتی ہے بزنس جو ہے اس کو فعل کر سکتی ہے کاروبار جو ہے نا لوگوں کے بہتر کر سکتی ہے مہنگائی کا لیول جو ہے نا بہت بڑھ چکا ہے وہ اس کے اوپر تشویش ہے تو میں اس جماعت کے اندر جاؤں گا جو پاکستان کی خدمت کر سکے میں اس جماعت کا حصہ نہیں بنوں گا جو پاکستان کی خدمت نہیں کر سکے تو اس لئے پی ٹی آئی میں بلکل نہیں جا رہے وہ نو لگ میں بھی نہیں جا رہے وہ آزاد حصیت سے ہی الیکشن لڑ رہے ہیں اس لئے ان تمام کیا سہرائیاں جو ہو رہی ہیں جو خبریں چلائی جا رہی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر چیزیں زیادہ چلتی ہیں ظاہر ہے آپ کا جو آپ کا مین سٹریم میڈیا وہ یہ خبر نہیں دیتا ہے مگر سوشل میڈیا میں چیزیں اس لئے زیادہ چلتی ہیں تو اس لئے میں نے کہا آپ کو چیزیں کلیر کر دوں جو چیزیں مجھے معلوم ہوئیں جو ان کے ذرائع سے معلوم ہوئیں تو وہ یہی ہیں مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ